ڈیزنی کے جو کنٹرول ہے وہ لے گی وہ اتنا ہی ہے کہ ہم اس کا مزید غلام بنیں گے اور اس وقت پوری دنیا ہمیں اگنور کرتی ہے ہم اپیکٹڈ ہیں ہمارے کرزوں کو کم کیا جائے گی آئی میں اوقات کرزہ دینا مجبوری ہے ملک کو بچائے نا چھے بلین جو ہے پاکستانیوں کو جہین دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مطبولی گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کرے کیسے جیلائنس اور دیسنی کے بیچ ڈیل سائن ہو گئی ہے اور دونوں مرچ کر گئے ہیں اور جیلائنس نے 1.4 billion ڈالر دیکھے 63% سٹیک لیا ہے اور دیسنی کا 37% سٹیک ہے تو دیسنی یہاں پہ مائنورٹی پارٹنر ہو گیا ہے اور دیلائنس کا فول کنٹرل ہو گیا ہے اور جو نیا گروپ بنا ہے اس مرزر سے اس کی ویلو قریب 8 billion ڈالر کے قریب ہے تو پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے یہ بھارت کا سب سے بڑا میڈیا گروپ بن گیا ہے جس کی کمبائن مارکت شیئر 40 to 45% ہے تو پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب بھارت انٹرٹیمنٹ انڈریسٹری پہ بھی راج کرے گا دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مسئلہ رہا ہے اسے آپ پرا سروں دیکھے گا تو چلیئے اور انٹرسان اگر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تحریک انصاف آئی ایم ایف کو خط لکھ ملک دشمنی ثابت کر رہی جو کرزہ ہے بہار کا کرزہ جو ہے اسے ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا گرین فائننس گرین فائننس میں میری براد یہ ہے کہ ہم انوائیمنٹلی یعنی کہ محولیاتی طور پر ہم بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں پلٹز آ رہے ہیں اور یہ دنیا کے جو کاربن ایمشن ہے جو پولوشن ہے اس ساری ہم پہ آتی تو ہمیں یہ پورا انوائیمنٹ ڈسٹراب ہو رہا ہے کہ دنیا اگر کر رہی ہے تو ہمیں دنیا سے بات کرنی ہے کہ ہم افیکٹڈ ہیں ہمارے کرزوں کو کم کیا جائے گی آئی ایم ایف کا کرزہ دینا مجبوری ہے پی آف کرنا ہم نے ہم نے پیسے واپس دینے ہیں ان کے پیسے ہم نے دینے ہیں سود دینے ہیں یہ جو کرزے دینے ہیں جا رہے ہیں ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو پہلے ہی پی ڈی ایم ون کی شکر میں آگے ملک کو ڈبو چکی ہے اس کے اندر یہ تو یا تو ان چائنیز موڈل ہوتا کہ ان کی پاس اتنا زیادہ بلینز آف ڈالر آ رہے ہیں ان کی انڈسٹری اتنی زبزاز چال رہی ہے کہ ان کا تو سنحال یہ ہے کہ فوجی فانڈیشن اور ملٹری بزنسز صرف چال رہے ہیں اور وہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ چال رہے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ ہارڈلی بیلنس برابر تو کر رہے ہیں لیکن وہ پیسہ یہ کھاتے رہنے چاہتے ہیں علاقہ آج میں نے کہا کہ آپ ان کو گروی رکھوائیں اور ان کے اوپر کرزے اٹھائیں اور ملک کو بچائیں پاکستانیوں کو جو گروی رکھ کے پاکستانی قوم کو گروی رکھ کے اور قومی احساس ہے گروی رکھ کے جو آپ لیتے ہیں کرزے تو فوجی احساس ہے گروی رکھ کے لیے کرزہ اتنے آپ تو سب سے بڑے محبے وطن ہیں میں نے تو اس کے بات کی ہے لیکن ادھر نہیں آتے یہ لوگ کے انٹرنیشنل ہیٹ آتا ہے انٹرنیشنل آتی ہے انٹرنیشنل ریجیکشن آتی ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل ریڈیکیول آتا ہے جو کہ آج میں آپ ہم سب فیز کرتے ہیں جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے بھیکاریوں کی قوم ہیں بلکل اگری بلکل صحیح اور یہ والی بات دردانہ ہمیں بری تو لگتی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم برا لگنا بھی چاہیے لیکن اس کے لیے ہم کرتے کیا ہے کہ آئی ایم ایپ کے بارے میں ہمارا ویجن بلکل کلیر ہے ان کے ساتھ اپنا کاروبار ختم کریں گے کہ ہم نے تیس بار آئی ایم ایپ کا پروگرام لیا ہے اور ہر بار پروگرام لے کر مزید ناکامی اور مزید قرضوں اور مزید سودی بوجھ سے ہم دو چار ہو گئے ہیں اس لیے آئی ایم ایپ کے پاس ہمارے مسائل کا بلکل کوئی حل نہیں ہے وہ اتنی ہے کہ ہم اس کا مزید غلام بنیں گے اور اس وقت آئی ایم ایپ جو ہے ہمارا ایک آقا بن گیا ہے اور یہ غلامی ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہمارا مستقبل اور حال ان لوگوں نے ان کے ہاں گروی کر دیا ہے پوری دنیا ہمیں اگنور کرتی ہے پڑوسیوں کی بات کریں وہاں جی ٹونٹی بھی ہوتا ہے وہاں گجرات سمیٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر جو ہے چھوٹے چھوٹے ایونٹس منانے کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہماری کریڈی بلیٹی انٹرنیشنل ورڈ میں یا ورلڈ وائیڈ ختم ہو گئی ہے دیکھیں بہا حصیت قوم ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکر ہی ہے وہ میرے پاس سے گزرا اور میرا حال تک نہ پوچھا ہم سٹینڈ ہوں گے اور ہمارے باقی ممالک ہماری قدر کریں گے ہمیں وہ حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم آپ کو شباز شریف کی بات نہیں ہے جو انہوں نے میڈیا میں کہی تھی کہ ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے ہم مانگنے آگئے ہیں ہم مانگنے نہیں آئے ہیں بڑھ مجبوری ہے جب کسی ملک کا وزیری آزم ایک ایسا ملک جو اسلامی ہے جمہوری ہے اور ایٹمی پاور ہے اس کے پاس ٹھیک ہے اچھی خاصی آرمی ہے اسی پرسن بجٹ آرمی کو جاتے ہیں جب ملک کا وزیری آزم انٹرنیشن میڈیا میں ایسے بیان بازی کرے گا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی دن سے ہماری پاسپورٹ کی کریڈیبیلیٹی ہماری پورن پولیسیز ہر چیز فیل ہو گئی ہوا یہ ہے کہ جو مکیش شمبانی صاحب کی جو جو الائنس انڈسٹریز ہے وہ ڈیزنی کے جو کنٹرول ہے وہ لے گی لیکن یہ جو ڈیل ہے اس کے اوپر بہت سارے باتیں بھی ہو رہی ہیں at the end of the day the idea of india is like this that people come and they make billions out of this 28 billion ڈالر کی میڈیا انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے آپ صرف imagine کہ لیں that's a lesson for پاکستان کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کو کتنی بڑی چیز بنا کے رکھ دی ہے آپ کے سامنے ہم نے انٹرٹینمنٹ کیا کرنی ہے ہمارے تو وہ ایک خاتون ہے دیکھیں جہالت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے ایک خاتون ہے وہ دبائی گئی اس نے ایک ڈریس خریدا اس ڈریس کے اوپر عربی کے اوپر میں کچھ حروف لکھے گئے ایک ہی حروف تھا علوہ اس کا لکھا ہوا تھا لوگ اس کو پڑھ نہیں سکے انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا کہ تم نے قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہوا ہے اب کوئسن یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمارے ہاں فورن انٹیٹیز آئیں کام کریں انویسٹ کریں ہم نے تو انٹرٹینمنٹ کا بڑا گھر کر دی پاکستان کی جو پولٹیکس ہے وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے کہ ہم نے تو اپنی انٹرٹینمنٹ تباہ کر دی انڈیا نے اپنی انٹرٹینمنٹ کو ازاد رکھا ہے اس لیے یہ اٹھائیس بلیون ڈالر کی میڈیا انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے کہ یہ جب ریلائنس اور ڈیزنی جو ہے ان کے جو مرش انٹیٹی ہے ان کے پاس ایک سو بیس چینلز ہوں گے دو سٹریمنگ پلیٹفارمز ہوں گے پلس ٹی وی اینڈ سٹریمنگ کرکٹ رائٹس ہوں گے جو جتنے بھی ٹو نمیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کی اپنی آپ کو پتا ہے یہ ان کی جو کمائنڈ انٹیٹی ہے یہ سپورٹس کا تو شور مچا دے گی ٹھیک ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ منوپلائز بھی کر لیتے ہیں اب دنیا کی آپ کو پتا ہے ڈیزنی دنیا کی بگست کمپنی ہے ورڈ کے اندر دو سو بلین ڈالر ورث ہے ہم مووویز بناتے نہیں ہیں ہم مووویز انڈیا کی لے نہیں سکتے ہم لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دے نہیں سکتے ہم نے سپورٹس کے گراؤنڈز نہیں بڑھائے پاپولیشن ہماری بڑھ گئی ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کہاں دے نہیں ہے بھائی آپ نے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو یہ ڈیل ہونے کے بعد کچھ لوگ سوشل میڈیا بھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جیل ہونے موووٹھ میں کچھ سال کیکے دکھا کہ ڈیسنی کو گھٹنوں پر لے آیا اور ڈیسنی کو جیل ہونے کے ساتھ مرزر کرنا بڑا جس میں جیل ہونے مجوریٹی پارٹنر بن گیا اور پاکستان جو کہہ رہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان لوگ ماف کرنا چاہیے کیونکہ کلائمیٹ چینج کی ورسے تو کلائمیٹ چینج کی ورسے امریکہ میں بھی تباہی آتی ہے ایسا نہیں کہ امریکہ میں تباہی نہیں آتی اور پر اگر دیکھا جائے تو امریکہ چینج سے بہت کم کاربن پروڈوس کرتا ہے تو پاکستان کو چینج سے اپنا کرزہ ماف کروانا چاہیے اگر کلائمیٹ کے نام پہ چاہتے گی آئی ایم ایف ان کا کرزہ ماف کرے اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو رونا رونا کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کا پیسہ دینا ہی پڑے گا کیونکہ آئی ایم ایف کے پیسہ لے کے ہی وہ آئی ایم ایف کے لون کا انٹریس پی کریں گے مطلب کہ پاکستان مان جائے کہ پاکستان کی یہ حالت ہے کہ انہیں اگر لون نہیں ملا تو جو لون انہ لیا ہے اس کا انٹریس بھی پی نہیں کر پائیں گے تو پاکستان نہیں ہے ہاں پہ بلیک ملین پہ آ گیا ہے اور پاکستان میں انٹریسی اسی لئے نہیں ہے کہ پاکستان کی ایکونمک حالت صحیح نہیں ہے اور پاکستان میں ویسے بھی فلموں کو دیکھنا اچھا نہیں مانا جاتا اور نہ ہی وہاں پہ کام کرنا اسی لئے پاکستان میں کوئی فلم یا انٹریسی بوم نہیں کر پائی تو چلیلے ریکھتے گی فیچر میں کیا ہاتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بلیش کیا اور ہمارے یہ سیٹسکائب کرنا آٹی بھولی کا thank you very much